ہی گائز سواغت آپ سبھی کا ایک بار پھر سے میرے کیچن میں میں ہوں شیف بیرو راوت اور سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ماسٹر سے پاڑی بلوگ میں سو گائز از میں بنانے والا ہوں کی جو باسی بھات یا رائس جو رات کے بچ جاتے ہیں تو اس کا میں فرائیڈ رائس بنانے والا ہوں جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک پیاز لیا ہے میں نے یہ میں نے لمبے لمبے سلائس کاٹے ہوئے ہیں اور ایک بول مرے پہ یہ کل رات کا بچا ہوا رائس بچا ہوا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ بول ہے اس کے لئے یہ ایک انڈا لگے گا میرے کو دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ میں نے سیلیری کاٹا ہوا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا میں نے بینز کاٹے ہوئے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا کیپسکم کاٹا ہوا ہے تھوڑا سا گازر میں نے کاٹا ہوا ہے اور یہ میرے پاس فرائیڈ رائس مسالہ ہے فرنس سب سے پہلے میں اس انڈے کو توڑوں گا اور اس کو میں کڑائی میں اس کو میں فرائیڈ ہائی فرائیڈ جیسے اس کو پہلے پکا لوں گا ہلکا سا میں اس میں ایک دو سپون تیل دالوں گا تیل ڈالنے کے بعد میں یہ فیٹا ہوا انڈا اس میں ڈال دوں گا جیسے فرائیڈ ایس بناتے ہیں فرائیڈ ایگ بناتے ہیں ویسے ہی یہ فرائیڈ ایگ میں بنانے والا ہوں اس کو اچھی طرح سے توڑنا ہے مکس کرنا ہے اس کو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ اب ہو چکا ہے اس کو ایک بال میں نکالیں گے فرائیڈ ہم اب یہ بعد میں ڈالنے اوپر سے ڈالنے کا کام آئے گا تو کڑائی میں ہم تھوڑا سا تیل اور لے لیں گے دو سے تین تیل بھی سن ہم یہاں پر تیل اور لے لیں گے فرائیڈ یہ میں نے وینیگر لیا ہے یہاں پر وائٹ وینیگر اور یہ سویا سوس ہم کو لگنے والا ہے فرائیڈ اس کی آوہ پیاز ہے ایک آپ پینٹیٹے کی حساب سے آپ گھٹایاں بڑھا سکتے ہو فرائنٹس اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سیلیری کٹ آوہ سیلیری یہ میں خوزبو کے لئے ڈال رہا ہوں فرائنٹس اس کے بعد اس میں ڈالوں گا میں بیلز اس کے بعد کٹے ہوئے گازر اور اس کے بعد اس میں جائے گا تھوڑا سا کیپسکم اس کو اچھی طرح سے ہلکی ہاتھوں سے اس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے اور سبجیاں تھوڑا پکنے دینا ہے اس کے بعد اس میں یہ میں نے سویا سوس اور وینیگر مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اس کو بھی ہلکی ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا انڈا جو ہم نے انڈا پہلے پکایا تھا اب ہم اس میں یہ انڈا مکس کر لیں گے بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے آپ آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا یہ فریڈیس مسالہ اگر آپ کے پاس فریڈیس مسالہ نہیں ہے تو آپ بلیک پیپر یا نمک کا پریوں بھی کر سکتے ہو اور ویٹ پیپر کا پریوں بھی کر سکتے ہو اس کے بعد اس میں جائے گا یہ کل کا جو میرے پاس پکا ہوا رائس تھا بچا ہوا رائس اس میں اب میں اس رائس ڈال دوں گا اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فرینڈز جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے ایک دم دوستے تین مند میں ہمارا فریڈیس تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے فرینڈز ملتے ہیں آپ سب سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور ریسیپی اگر پسند آئے فرینڈز تو جرور لائک کرنا اور اپنے فیملی میمبرز یا دوستوں کے ساتھ سیر کرنا مت بولنا اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا ٹھیک ہے فرینڈز ٹھیک ہے فرینڈز